عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نے کہا کہ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی وہ لوگ گساخی کرتے ہیں یعنی اولیاء کی شان میں گساخی کرنا اور بزرگوی کی شان میں گساخی کرنا وہ محصر نہیں ہو سکتے اولیاء کی شان میں قرحان شریف میں آیا ہے قرحان آیا جو قرحان کو قابل نہیں کرنا وہی بھی کفر ہے عزیز یعقوب علیہ السلام عزیز یوسف علیہ السلام کو کیوں سجد تعظیم کیا والد عزیز یعقوب علیہ السلام برا برا پیانباتی یعنی اسلام بھی اس کو مانکه ہے یوسف علیہ السلام کو سجد تعظیم کیا آیا یعقوب علیہ السلام آر اون کی فرزندو آیا وہ بی محشب ہو گئی کافر ہو گئی نبو زباللہ سجدہ تعظیمی جو عشق میں ہوتے ہیں محبت میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شرک نہیں ہیں یعنی وہ صوفی کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتے عشق میں ایک فارسی کلام ہے میان عاشق و معشوق چنان رحمزیز کہ کراماً خاتبین را ہم خبر نیست اور عاشق اور معشوق کی بیج میں ایک جسار رحمزیز جو دو فرشتوں کے کندوں کے اوپر میں ہیں یعنی کراماً قاتمین وہ دو فرشتوں بھی خبر نہیں ہیں اور دوسری عرضت حالی کراماً لاجب کراماً لاجب فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک شراب ہے جو بند ہے وہ جام سے ایک جام بیتی ہے اللہ کے عشق میں محصوب بی خود جبکہ انسان محصوب بی خود بی خود جاتے اللہ کے حشق میں اور اللہ بھی وہ بندہ کے عشق میں مس اور مدہوش ہو جاتے ہیں یعنی اللہ انسان کی جسم میں ان کی روح خود کے روح سے انسان میں دال دیا انسان اشرف مخلوقات ہے انسان بہت لوگ ہے کہ بہت لوگ ہے کہ پتھر کو یا دوسری چیز کو اوجا کرتے ہیں لیکن وہ جو پتھر ہے لیکن انسان اشرف مخلوقات ہے انسان کی جسم میں اللہ کے روح ہے اللہ کے روح ہے یعنی ہم انسان کو عبادت کر نہیں سکتے کہ اللہ کے روح انسان میں ہے لیکن پتھر میں اللہ کے روح بھی اس میں نہیں ہے یعنی دوسری دوسری ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں کس کو سرزہ کرتے ہیں بہت بار کھڑے ہم جب نماز پڑھتے ہیں کس کو سرزہ کرتے ہیں سب لوگ اگر ہم وہاوی سے پوش و بک بڑھتے ہیں ہم اللہ کو سرزہ کرتے ہیں اس میں محصد کیا ہے آیا اللہ ہم کی سامنے ہے آیا اللہ کی جسم ہے آیا انہ کو سرزہ ان کا ضرورت ہے دوسری آیا جو آپ سرزہ کرتے ہو یا پتھر کو سرزہ کرتے ہیں یا کہ سمین کو سرزہ کرتے ہو یا کہ مسالہ کو یا میتی کو آیا اللہ میتی ہے آیا اللہ بتھر سے ہے نعوذ باللہ آیا اللہ آپ کے سامنے میں ہی کرے ہو گئی ہے ان آدھا کے جسم نہیں ہے آپ کے سامنے میں آ جائیں وہ کرے ہو جائیں اور دوسری جب ہم سرزہ کرتے ہیں اس کا مسئل کیا ہے غرور کے توڑنے کے لیے ہی خود کے توڑنے کے لیے ہی اللہ کے ساتھ جب ہم نماز پہتے ہیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے ہیں جب ہم کی سرزہ کرتے ہیں خود کو سرزہ کرتے ہیں نفس کو مرضی کرنے کے لیے ہی اللہ کے کوئی بھی ان کا سرزہ بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھولتے ہیں کہ شرک ہے یہی بھی شرک ہے تم بھی ہم بھی بطر کو سرزہ کرتے ہیں اگر شرک کی بات ہے یہی بھی شرک ہے یہ بطر کو سرزہ کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے غرور کے توڑنے کے لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے ہی اس کا مقصد کیا ہے بہت اکمت ہے اس میں سجدہ تعظمی تو بالکل آرام نہیں ہے اور دوسری اولیاء کی روح اولیاء کی روح سونتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے آرام آرام عزت خوش نصر الدین چشتی یہاں پہ جو آرام کیا ہے آج عزت کا عرص ہے ہم سب کو دیکھتی بھی ہے اور جو بھی پڑھتے وہ سونتے بھی ہے دوسری جب ہم درگا کی ہوتے ہیں بہت لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم درگا میں جائیں گے اگر ہم کی دعا قبول ہو جائے گی یہ ولی خامل ہے اگر ہم کی دعا قبول نہیں ہو جائے گی یہ ولی خامل نہیں ہے جب اگر ہم ایسے ولی کا ہمتہان تس کرنے کے لیے آئیں گے ہم کی دعا بھی قبول آسا نہیں کرے گا اولیاء کے شان میں کوئی صحیح ہے ولی سونتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے جو چیز ہم کی خیر میں ہے وہ ولی وہ اس چیز اللہ سے مانکہ ہے جو چیز ہم کی شر ہے وہ اللہ جو ہر ولی ہے اس دعا کرتے ہیں وہ چیز ہے وہ چیز سے ہم سے اللہ اس سے دور کریں محفوظ رکھیں اور دنیا میں سب سے پاورفول سب سے طاقتور تحریف کیا ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ بہت بہت جوگی کے پاس میں جاتے ہیں اس طرف اس طرف میں جاتے ہیں سب سے پاورفول تحریف دنیا میں سیا ہے جب مرشد کے ایک نگاہ ہو جاتے ہیں جب مرشد کا ایک نظر انسان پر ہو جائے گی نظر لگ جائے گی وہ خبر میں جب نکیر منکر کفن کو کھل دے گا اس تائم بھی وہ تحریف وحابی وہ نقش کو مور وہ نکیر منکر میں دیکھے گا کچھ بھی نہیں بوجھے گا یعنی مرشد کی نگاہ خبر بھی کھام کرتے ہیں اور دوسری دوسری شیطان شیطان بھی اللہ کی فرمان سے ہے ولیوں کی فرمان سے ہے یعنی شیطان شیطان تو بدماش نہیں ہے شیطان بھی حلس اللہ کی فرمان سے ہے یعنی اگر اللہ فرمان دیکھا یہ میرا بندے کو آپ آزمانا کر نہیں سکتے وہ شیطان بھی کبھی بھی ان کی وہ بندے کی طرح میں نہیں جاتے ہیں اور جبکہ ایک ولی جبکہ ایک مورید کو شیطان آزمانا چاہتے پہلی پہلے پیر سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تساوف میں یعنی علم معرفت میں بہت چیزوں ہیں یعنی انسان سوچ سے یعنی عقل الگ ہے معرفت الگ ہے عشق محبت الگ ہے دوسری میں میرا بات کو خلاسہ کرتے ہوں آخری مطلب یہی کہ قوالی کے بارے میں بہت لوگ یہ بڑھتے ہیں کہ قوالی حرام ہے اور اے کے بعد یہی کہ ازدہ مہامہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو آپ کے دل کو اللہ کی یاد سے دور کریں وہی چیز حرام ہے آیا قوالی ہم کے دل کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتے ہیں قوالی جب ہم سنتے ہیں بہت لوگیں بہت میں آتے ہیں اللہ کے عشق میں پاندال ہو جاتے ہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں جس طرح آپ مشکل حق کا اگر میں ویسے آپ کو یاد کروں گا دوسری جبکہ قوالی ہم سنتے ہیں انسان کے دل میں اللہ کے حشق میں آتے ہیں دوسری وہ لوگ بولتے ہیں کہ ذکر جو کہ صوفیوں میں کرتے ہیں حلق ذکر وہی بھی حرام ہے آیا اللہ کی ذکر کرنا وہ کیسے شک اور حرام ہو سکتے ہیں اللہ کی ذکر کرنا بھی آرام ہے قوالی سننا بھی آرام ہے وہ حرام ہے وہ آرام ہے کیسے ہے کہ جو وہ مولانا ہے ان کی دکھان کو ان کی دکھان چلانے کیلئے ہی بولتے ہیں کہ صوفیوں تصوف خانواہوں سے بزنس کرتے ہیں جبکہ لوگ خانواہ میں آتے ہیں خوش بھی بیسے بھی نہیں دیتے ہیں یا کہ ایک بھول دیتے ہیں بس دوسری جبکہ مولانا لوگ ہیں جو کہ جو کہ وہاوی مولانا ہے ہر بیزنسمنگ میں ہر بیزنسمنگ میں چیک بک بھی جاتے ہیں کہ مدرسے کیلئے پیسے دو زکاة کا مدرسے کیلئے دو زکاة قریب لوگ کیلئے ہیں قریب بچوں کیلئے ہیں جو مدرسے پڑھتے ہیں مولانا کی پیت میں زکاة میں علال رواد نہیں ہے مولانا کی پاس وہ مہاشر تنخواہ ہے یعنی زکاة قریب لوگ کا ہے یعنی وہ بوٹے کے خانواہوں میں بزنس کرتے ہیں اب لوگ خود بزنس کرتے ہو دیل کے نام سے مسجد کی نام سے مدرسے کی نام سے زکاة کی پیسے لیتے ہیں کبھی بھی ایک دیل کسی لوگ تک حوی زکاة دیا ہے ایک خانواہ تک حوی زکاة کی مال سے خانواہ درگاب پر مخشا کیا ہے تک حوی نہیں کیا ہے لیکن میرا دل بہت درد ہے جب میں میں ہر طرف میں دیکھتے ہوں اور اولیاء کی شان میں اصافی کرتے ہیں یہ لوگ اور جو سوفی لوگ ہیں اس کا دماغ کو خراب کرتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ اگر قابل اضایت ہے اللہ صاحب کو اضایت دے اگر قابل اضایت نہیں ہے اللہ صاحب کو اُس کا درس عبرات دے تک زندہ وہ اگر تک زندہ ہی اُس کو یاد میں رہی اور اولیاء اولیاء وہ لوگ کا یہی دنیا میں وہ لوگ کا سبب دیتے ہیں یا میمار ہو جاتے ہیں یا اُن کے فاملی میں اُس کا درس عبرات دیتے ہیں مجھ کو یقین ہے اور ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتانہ سالت آہا تبیریہ اللہ سب کے آج راق آزاد کی درگا میں آیا ہے اور اللہ خوچگاہ نے چیز کی تفایل سن اللہ سب کی آجال اور مقاصل کے پورے سلام علیکم و رحمت اللہ بات